بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ لوگ امید کرتی ہیں سب لوگ اچھے ہوں گے اور حوش ہوں گے ویلکم ٹو می چینل کوکنگ ویڈ امارا کوکن ایزی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کی ہیں وہ ہے ترکش پلیٹر کی ریسپی جو بہت منفرد ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے جینل کو سبسکرائب کریں پہلے کن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ریسپی کی نوٹفیکیشن آپ کو بربک مل سکے ہم نے فور ٹیبل سپون بٹر لے لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے میلٹ کر کے اس نے ٹو ٹیبل سپون ہم نے میدہ شامل کر دیا اس کو ہم تھوڑی سی پکائی کریں گے جس ورن منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ گھے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم نے مسلسل چمچ کو ہلاتے جانا ہے اور اس میں ہم نے ایک کب دور شامل کرنا ہے چمچ کو اپنے مسلسل ہلاتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلی ویڈا لمز ویڈا نہ بنے اور یہ دیکھیں تھوڑی سی پکائی کے بعد یہ ایسے ٹھک ہو گئی ہے اور ایک کب ہم دودھ اور شامل کریں گے اور اس کو پھر سے پکائی کریں گے ٹوٹر پانچ سے چھ منٹ میں یہ سوس ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ ہیں چار سے پانچ ٹیبل فون ہم نے کریم کے لیے ہیں وہ ایڈ کریں اس کے اندر اور پھر سے ہم تھوڑی سی پکائی کریں گے اس کی اور تھوڑا سا نمک ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیس کیم تابقی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم ڈالیں کالن ویچ پاودر ہاف ٹی سپون اور ڈالیں گے اس کے اندر گارلک پاودر ہاف ٹی سپون یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس طرح سے ہم اس کی پکائی کر لیں گے آنچ آپ نے بہت جو ہے لائٹ رکھ رہی ہیں تیز آنچ پہ نہیں پکانا زیادہ درمیانی آپ نے میڈیوم فلم پہ اس کو پکانا ہے اور ہم نے اس کے اندر ایڈ کی تھے اوریگانو لیفز لیتل کرش کیے جو ہوتے ہیں لیفز ووڑ ڈالے تھے اور تھوڑا سا دودھ ہم نے اور شامل کیا ہے اور اس طرف ہم نے لے لی ہے فرائز اس کو ہم نے کٹنگ کر کے تھنڈے پانی میں برپ والے پانی میں اس کو رکھ دیا ہے اور ایک علیدہ پین میں ہم نے پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ون ٹی سپون سالٹ اور جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس کے اندر فرائز جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا بوائل دلائیں گے دو بوائل آئیں گے تو ہم اس کو سٹین کر لیں گے ہمارے پاس ہے چکن ٹو ففٹی گرام اور اس میں ہم نے ون ٹی سپون سالٹ اور ون این ہاف ٹی سپون ٹی بل سپون ہم نے ڈالا ٹکا مسالہ اور ہاف کپ ڈالا ہے ہم نے دہیس میں اور ون ٹی بل سپون ہوں لسین اور درکی پیسٹ ڈال دی اس کو مکس کر لیں گے بوائل آگیا فرائز کو اس طرف جو ہیں ہم نے ون ٹی سپون اس کے اندر پیپریک پاورڈر ایڈ کی اور اس کو مکس کر کے رکھ دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھیں گے اس کو ادھر ہم چیک کرتے ہیں فرائز ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں اس کو ہم سٹین کر لیں گے اور تھوڑا سا آئل ہم نے پین میں لیا ہے اور اس کی ہم چکن کی پکائی کریں گے اب اور اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر پکانا ہے اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے اس کی پکائی کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اسے سٹرین میں رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کے بعد پھر ہم چیک کریں گے اس کو یہ مارچالا سے بلکل ریڈی ہو گیا ہم اس کو نکال لیں گے کسی پلیٹ وغیرہ میں اور اوئل ہم نے رکھ دیا ہے فرائز کو فرائی کرنے کے لیے اور ہم نے اس کو سٹین کرنے کے بعد اس کو بلکل ہوشی کر لیا تھا فرائز کو اب ہم اس کو فرائی کریں گے اور ہم نے اس کو فل فرائی نہیں کیا اس کو ہم نے ہاف فرائی کیا اور اس کو نکال لیں گے اور پانچ سے دس منٹ بعد اس کو دوبارہ اسی اوئل میں ہم نے دوبارہ فرائی کرنا ہے اس طرح سے اس طرح سے یہ کیا ہوتا ہے یہ زیادہ مزید جو مزے کی کرسپی بنتی ہیں اس لئے آپ بھی اس سٹیپ کو اسی طرح فولو کیجئے گا اور یہ بہت زبردست اور کرسپی ریڈی ہو گئی ہے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس کی سب سے نیچے طے میں ہم لگائیں گے فرائیز کو اور اس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں اوریگانو لیوز کو ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اوپر اور ہمارے پاس جو سوس ریڈی ہم نے کی ہے وہ اس کو اس کے اوپر لگا دیں گے ہم اور اس کے اوپر ہم نے موزللہ چیز کو کرش کر کے رکھا ہوا ہے وہ ڈالیں گے اور چکن جو ہم نے فرائی کر کے ریڈی کیا تھا پکائی کر کے وہ ڈال دیں گے اس کی تیہ لگا دیں گے اس طرح سے اور تھوڑے سی ویجیٹیبل ایڈ کریں گے چندہ میچ ٹیماٹر اور پیاز کو بھی ہم نے بلکل چوب کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دی ہم نے اور تھوڑی سی ہمیں کیچپ ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو چلی گارلک سوس وغیرہ یہ کیچپ اس کے علاوہ آپ اس کے اندر پیدا سوس بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ موزللہ چیز ہم نے پھر سے ڈال دی اور جو بکایا چکن بچ گیا تھا وہ بھی ہم اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے اور اس کے اوپر ہم نیکسٹ لگا رہے ہیں پھر سے سوس کیتے ہیں بہت مزے کا یہ ریڈی ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو بچی ہوئی ہمارے پاس موزللہ چیز تھی وہ لگا رہے ہیں اور تھوڑے سے اولیوز لگائیں گے ہم بہت زبردست اور بہت تیسٹی یہ ریڈی ہوتا ہے ویورز آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے ویورز یہ بہت مزے کی ریسپی ہے اور آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑے سے اورگینو لیچ ڈال رہے ہیں تھوڑے سے ہم چلی فلکس کو اوپر سپنکل کر رہے ہیں اور اس کو ہم سٹریم پہ رکھ دیں گے صرف دس منٹ کے لیے لو فلم پر اور یہ ٹین منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے اور چیک کریں گے یہ ماشاء اللہ سے بلکل ریڈی ہے بہت مزی کا جی پلیٹر ریڈی ہوتا ہے اور لوک وائز دیکھیں آپ فائنل لوک اس کی رہی کتنی زبردست ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی مزے دار سی لک بہت زبردست بہت یمی ریڈی ہوتا ہے آپ نے ضرور پرائی کرنا ہے مجھے فیڈ بیک دینی ہے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیلے کو پہ کلک کریں ریسپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور مجھے آپ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی